پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ چیف منسٹر کے کینڈڈیٹ جناب علی امین گھنڈاپور کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اپنے دیکھ تو لی ہوگی لیکن اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے تو دوبارہ دیکھئے اب اس میں تین چار پہلوں جو آپ ذہن میں رکھے گئے جو آپ کو چھوٹے اور بڑے مسائل کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے علی امین گھنڈاپور نے ایسی باتیں کر کے ہی اپنا کیریئر کرافٹ کیا مقامی طور پر تگڑا پولیٹیشن ہے کوئی شک نہیں ہے اپنے ہلکے کی سمجھ بوجھ رکھنے والا لیکن انتہائی متزاد پولیٹیشن لیکن مقامی ہلکے سے نکلتے ہوئے جب آپ علی امین گھنڈاپور کو دیکھتے ہیں تو وہ انہی باتوں کی وجہ سے مشہور ہوں اگر آپ ان کی سیاسی کیریئر کی اٹھان دیکھیں تو جب سے شہد والی بوتل کی تحمت ان کے اوپر لگی ہے تب سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑا قد کاٹ وڑا لیڈر بنوانا شروع کیا اور اس کے بعد دھمکیاں اس کے بعد ڈنڈا بردار گروپ اور یہ مروت صاحب جو ہیں ان کا بھی اگر آپ کیریئر دیکھیں تو ٹیلیویجن کی اوپر ایک لڑائی سے ان کے کیریئر کا آغاز ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جدوجہدیں مسلسل کی ہو جمہوریت کے لیے اور پہاڑوں کے دامن چیرے ہوں اور پتھروں میں سے انہوں نے دودھ کی نہریں نکالی ہوں اور لوگوں کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر سیمینار کیے ہوں اور اپنی آواز بلند کیے ہو اور ہاتھ سے کفل توڑے ہوں ظلم کے ایسے کچھ نہیں ہے ان کے تمام کی جو کیریئرز ہیں وہ کسی کے اندر آپ کو کوئی بوتل نظر آتی ہے وہ متنازہ ہے لیکن وجہ شورت کی بات کر رہا ہوں یا کسی کے اندر آپ کو نظر آتی ہے ٹیلیویجن کے اوپر لڑائیں تو علی من گھنڈاپور سے ہم اسی بات کی توقع کریں گے کہ وہ یہ کہے گا کہ پہلے تو ہم نے آروز کو ریٹرننگ آفیسز کو صوبہ بدر کرنا دوسرا انہوں نے جو کہا مولانا کے بارے میں تو ان کی زبان یہی ہے کہ ایک تو باشرہ اٹھان یہی ہے اس کے بعد تربیہ جو عمران خان نے کیے وہ یہی تربیت کی ہے لیکن اس کے سنجیدہ پہلو ہے تو اس میں حیرانی کا پہلو اگر آپ نکال دیں جو کہ مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی حیرانی وہ ہوتی ہے اگر علی من گھنڈاپور اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں لیکن جو وہ کہہ سکتے تھے اور جس کے ساتھ وہ کانورسیشن کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تو بارہ سے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں ساؤنڈ کے بغیر تو اس میں آپ کو یہ جوان سال لڑکا نظر آئے گا جو علی من گھنڈاپور کے ساتھ نیم سرگوشی کے اندر ان کو بتا رہا ہے جی کہ ہم ایک وال آف شیم بناتے ہیں یعنی اس کو سمجھیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے نظام کے تحفظ میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں ہیں ان کی تصویریں ہم بہت بڑی بڑی دیوار کے اوپر لگائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کلپریٹس ہیں یہ بنیادی طور پر جو سوشل میڈیا ٹارگٹ کلنگ ہے یہ اس کا نیا طریقہ ہے اور جو لوگ بندوق یا پسٹول لے کر کسی کی جان کے درپیہ ہوتے ہیں وہ تو صرف ایک فرد کے پیچھے جاتے ہیں جب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس قسم کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سارے خاندان کو آپ نے بولزائی کے اندر لے آئے ہیں ان کے بچے ان کے رشتے دار ان کے بڑے ان کے چھوٹے ان کا خاندان ان کا ٹرائب تو یہ وال آف شیم کا جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر علی مین گنڈا پور یہ کہہ سکتے تھے ممکنہ طور پر کہ آپ جماسال ہیں آپ کے خون میں عبال ہے اور ہم نے بھی کچھ اس عبال کو تھوڑا سی طبانائی اور حدد فراہم کی ہے تو آپ غصے میں ہیں لیکن نظام ایسے نہیں چلتے ہم نے صوبے کے اندر اچھے افسروں کو رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے انہوں نے نہیں کہا اس کے بعد اس بچے نے یہ کہا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نالاں ہیں بچے نے مولانا صاحب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی بچے نے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی لیکن آگے سے علی مین گنڈا پور کا جواب دوبارہ سنیے گا تو علی مین گنڈا پور نے بچے کی مولانا کے حوالے سے ناراضگی کی خبر یا جو جملہ ہے اس کو اٹھا کے مولانا صاحب کے پاگل پنٹ میں تبدیل کر دیا اور کہا کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے یہ یاد رہے کہ یہی مولانا صاحب ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ احتجاج کر رہے ہیں انتخابات کے اندر مبینہ دھاندلی کا اور اکٹھے ہو کے پریس ٹاک بھی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یو آئی نے کتنا پڑا سیاسی طور پر گھمڑ پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بارے میں انہوں نے یہ رویہ بنا لیا کہ ماضی ایک طرف لیکن موجودہ حالات میں ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں بہرحال اس کو اگر آپ انادہ بھی رکھ دیں تو مولانا فضل رمان کے بارے میں اس بچے نے کوئی بات نہیں کی علی من گنڈاپور نے مولانا فضل رمان کی ناراضگی کو ان کے پاگل پن کے اندر کنورٹ کیا اور پاگل پن کی وجہ سے ان کو پاگل خانے میں ڈالنے کا ذکر کیا یہ کسی ورکر کی بات نہیں کہہ رہے یہ مراد نہیں کہ ورکر کے بارے میں ایسے بات کرنے چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی سی مزید ریلیکٹنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر کسی بڑی قیادت کے بارے میں آپ بات کرنے لیکن گنڈاپور صاحب نے کوئی اس کے اندر وہ کہتا ہے انگریزی میں کہ کوئی ایسا خیال جو آپ کے ذہن میں مولانا کے بارے میں آ سکتا ہے اچھا اس کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور کہہ دیا کہ پاگل ہیں ان کو پاگل خانے کے اندر ڈالنا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اب یہ لڑکا جب واپس جائے گا تو وہ کہے گا جی میں نے تو ناراضگی کی بات کی تو ہمارا جس ایسی بڑا ہے جو ہمارا نامزد چیف منسٹر ہے جو عمران خان کا دائیں بازو ہے وہ کہہ رہا جی مولانا کو پاگل خانے کے اندر ڈالنا چاہیے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر وہ بات کرے گا یہ لڑکا جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اس نے کہا ہوگا کہ ہم تو ناراضگی کی بات کر رہے تھے لیکن اصل میں مولانا صاحب کو ہم نے جیل کے اندر ڈالنا یا ہم نے مولانا صاحب کو پاگل خانے کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ نارا بن جائے گا آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو سیاسی وجوہات کی بنیاد پر یا فساد کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے اوپر آگئے ہیں انہوں نے صوبے کے نظام ایسے ہی چلانے ہیں ان سے آپ کوئی اور توقع نہیں کر سکتے اچھا ہوتا کہ ان کی قیادت جو ماضی کی وجہ سے جس مسئبت کا شکار ہے ماضی سے کچھ سیکھتی اور ان کو ڈیریکٹ کرتی کہ اپنا جو سیاسی اساسہ ہے اس کو غلط رستے پر زائنہ کرو دشنام ترازی دوسروں کو پاگل کہنا چور کہنا ان کو پر الزام لگانا ان کو دھمکیاں دینا ان کو ریڈیکیول کرنا یہ کام نہ کرو ماضی میں ہم نے کیا ہے اس کے میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو مستقبل میں ہاتھ ہولا رکھو نہیں انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا انہوں نے جسنا میں نے پچھلے ایسٹی ایش میں آپ کو بتایا آئی ایم ایف کے خط کے حوالے سے ایک اور ریاست کے اوپر حملہ کر دی ہے اب ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف وہ خاطر سوئے سے لکھنا ہے کہ ایسی حکومت کو جو چوروں پر مبنی ہیں ان کا بیان ہے ان کو آپ پیسے نہ دیں یا ان کو آپ کنڈیشنز کے ساتھ پیسے دیں کیونکہ اگر آپ نے پیسے ویسے دی دی تو چوری ہو جائیں گے یہ سمپل سا مائنسیٹ ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے وہ تھیلے بھر کے آتے ہیں پاکستان کے اندر ائرپورٹ کے اوپر تھیلے آتے ہیں اس کے بعد چار تھیلے ادھر نکل جاتے ہیں چار تھیلے ادھر نکل جاتے ہیں یہ توشہ خانہ کی توفے تو ہے نہیں کہ جو آپ کے ملٹری سیکٹری کو دیا جائے اور ملٹری سیکٹری جو ہے وہ آپ کی مرضی سے آگے پیچھے کر دے اس کی باقیادہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو لیکن ایک سمپل برجن بنائے ہوا کہ آئی ایم ایف نے پیسے دین اور پیسے کھا جانے ہیں اور ستم ذریفی یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ پیسے نہ دیں کہ کوئی چوری ہو جائیں گے اوور سمپلیفائیڈ برجن آف آئی ایم ایف ایڈ اور آئی ایم ایف کنڈکٹ سیل وہ خود چوری کے جرم میں سزا کٹ رہا ہے لیکن یہ آرگومنٹ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے تدبر سے چلنا ہے تدبیر سے چلنا ہے آپ کو اپنے آپ کو ایک تطہیر کے عمل میں سے گزارنا ہے آپ نے احتجاج کرتے ہوئے حساب ستری سیاست کرنی ہے یہی ہوگا کے پی کے اندر تو وال آف شیم یہ یقین بنائیں گے یہ آر اوز کو ٹارگٹ کریں گے یہ ان کو زمین پر پٹھیں گے یہ ان کو ریڈیکیول کریں گے اور اپنے تمام آپنٹس کو پہلے کی طرح یہ جیلوں کے اندر ڈالیں گے اور اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ خیبر پختونخواہ یعنی اٹک کے اس پار ان کے پاس اپوزیشن بھی نام کی نہیں ہے اور جو اپوزیشن تھی مولانا فضل الرمان ان کے بارے میں پچھلے دنوں حالات کے پیش نظر انہوں کچھ رویہ تبدیل کیا ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا لیکن اصل میں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ نے سن لیا اس کا وجود معنی نہیں رکھتا تو ان حالات میں تو انہوں نے کھل کے کھیلنا ہے ایوش کے یہ کھیلیں عوام کے لیے تو عوام کے لیے تو آپ کو مزید لنگر خانیں کھولنے کا اندیا دیا کتنے لنگر خانیں چلائے گئے تھے عمران خان خود بیٹھ کے لنگر خانوں کا افتتاق کر رہا تھا اور ان دنوں میں جو حکومت بنی تھی اس کے آپ اعداد شمار اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں غربت کی اس پر کیا کیفیت تھی تو لنگر خانیں کھولیں گے پاگل خانوں میں لوگوں کو ڈالیں گے وال آف شیم بنائیں گے اور جو جوان لوگ ہیں ان کی تربیت کرنے کے بجائے ان کو مزید بگاڑیں گے اور نظام کے اندر فساد برپا رکھیں گے یہ ایک عمومی تصویر ہے جو آپ کو بنتیو نظر آ رہی ہے علی من گرنپور سے اس سے بہتر کی توقع رکھنا ہماکت ہے لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید حالات کے پیش نظر انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہوتا اس دقا پر اس یوت کو اگر کہہ دیتے کہ ریاستی معاملات ہیں آپ سیاستی معاملات کو ان سے نہ اُل جائیں غصہ ہمیں بھی ہے لیکن غصہ اس طرح نہیں نکالا کرتے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے لیکن نہیں ہے پاکستان کو آگے نہیں لے کے جانا ہے سارے پاکستان کو پاگل خانے لے کے جانا ہے